ڈالفن سکارڈ لاہور کا سٹریٹ کریمنلز ڈاکو کے خلاف گھیرہ تنگ اس طرقالونی ڈالفن نے دو رکنی ڈھکیت گینگ گرفتار کر لیا پورٹ لکپت میں فائرنگ سے پچاس سالہ شوکت کے جام بہق ہونے کا معاملہ باپ کے قتل میں ملوث بیوی سمیت دو بیٹے گرفتار اور ملتان پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث نومان گینگ گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر ہوں ڈالفن سکارڈ لاہور کا سٹریٹ کریمنلز ڈاکو کے خلاف گھیرہ تنگ نشتر کالونی ڈالفن نے دو رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے ڈالفن نے دورانے سنیپ چیکنگ دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان کی فرار ہونے کی کوشش کے دوران مؤثر حکمت عملی کے تحت راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹول موٹر سائیکل برامد ہوا ہے اس پی ڈالفن تقید نعیم نے ڈالفن ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے تعریفی اسنات کا اعلان کیا ہے کورٹ لکپت میں فائرنگ سے پچاس سالہ شوکت کے جام بحق ہونے کا معاملہ باپ کے قتل میں ملوث بیوی سمیت دو بیٹے گرفتار کر لیا گئے ہیں کورٹ لکپت انویسٹیگیشن پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے آلے قتل بھی برامد کر لیا ہے اس پی انویسٹیگیشن مارل ٹاؤن زہیب نصراللہ رانجہ کے مطابق گرفتار ملزمان میں حسنین اور عابد عرف سا بھی شامل ہیں پولیس پروسیکشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا دلوائے جائے گی ملتان پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث نومان گینگ گرفتار کر لیا ہے تانہ شجابات پولیس نے ملزمان سے چار لاکھ پندرہ ہزار روپے سے زائد مالیت کا مالے مسروکہ جس میں پانچ موٹر سائیکل شامل ہیں برامد کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے موٹر سائیکل چوری کے کل چھ مقدمات ٹریس ہو ہیں ملزمان کے خلاف مزید کاروائی پولیس عمل میں لائی جا رہی ہے راولپنڈی پولیس کی بڑی کاروائی چونترہ کے گاؤں میال میں نو قتلوں میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے اجتہاری مجرم رب نواز نے بیٹوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر نو افراد کو قتل کر دیا تھا مجرم واقعے کے بعد سے رو پوشتا سی پیو راولپنڈی سید شہزار ندیم بخاری نے اس پی صدر کو سنگین واقعے میں ملوث مرکزی اجتہاری رب نواز کی گرفتاری کا خصوصی ٹاسک دیا تھا سی پیو راولپنڈی سید شہزار ندیم بخاری کا کہنا ہے کہ ہم شہریوں کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کر کے جرائم پیشہ آناسیر کو قانون کی گرفت میں لائیں گے ڈی پیو حافظ آباد رائے مظر اقبال نے سٹی ایریا میں تینات محافظ سکارڈ کے جوانوں کو بریفنگ دی ڈی پیو حافظ آباد رائے مظر اقبال کا کہنا ہے کہ محافظ سکارڈ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جائیں گے پٹرولنگ کو مزید موثر بناتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں اور دیگر رائے میں کمی لانے کے لیے بھرپور محنت کریں اچھی کارکردگی دکھانے پر انعام جبکہ ناقص کارکردگی پر سرزنش کی جائے گی شہریوں کے ساتھ خوش اکلاکی سے پیش آئیں ناروہ سلوکیاں تشدد کی صورت میں محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈی پیو حافظ آباد نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے انعامات کا اعلان کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز